بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوکرین کے شہر سولیدار پر روسی افواج کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے روسی وزارت دفاع کے جانب سے سولیدار سے سیٹلائٹ تصاویر جاری کی گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی افواج کس طرح اس علاقے میں گشت کر رہی ہیں دوسری جانب روس کی کیف کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے بعد یوکرین پر میزائلوں کی بوچھاڑ بھی سامنے آئی ہے اس نئے روسی حملے میں یوکرین کے پانچ افراد حلاق جبکہ ستائی زخمی ہوئے ہیں جبکہ ترکی کی یوکرین اور روس میں مقامی سطح پر جنگ بندی کی سالسی کی پیشکش دوبارہ سامنے آئی ہے ترک صدر رجب طیب ارتگان دوبارہ متحرک ہوئے ہیں صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام روس نے یوکرین کے شہر سولیدار پر بھی مکمل قبضہ کر لیا ہے روسی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اس کی افواج نے دومباس کے سٹریٹیجک قصب سولیدار کا مکمل کنٹرول حاصل کر دیا ہے سولیدار مشرقی یوکرین کے ڈونیسٹک صوبے میں واقع ہے جو یوکرین کے ان چار علاقوں میں سے ایک ہے جسے موسکو نے ستمبر میں الہاق کیا تھا مذکورہ ریپورٹ روسی نیجی ملٹری کمپنی ویگنز گروپ کی جانب سے اس ہفتے دعوے کے بعد سامنے آئی ہے کہ اس کے سپائی پہلے ہی یوکرینی گھر پر قبضہ کر چکے ہیں اور اس کے زیرے زمین سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں روسی وزارت دفاع نے اپنی بریفنگ کے دوران کہا کہ سولیدار کی آزادی بارہ جنوری کی شام کو مکمل ہوئی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ یہ قصبہ روسی فوج کی کامیاب کاروائیوں کے تسلسل کے لیے اہم ہے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے دوران یوکرین کے شہر سولیدار پر روسی قبضے کے بعد ہونے والی تباہی کی کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں غیر ملکی خبر ادارے کی ریپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے نتیجے میں سولیدار شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جس کی تصاویر امریکی ٹیکنالوجی کمپنی نے جاری کی امریکی کمپنی میکسر کی جانب سے جاری تصاویر میں سکولوں اور متعدد امارتوں کی تباہ حالی کا منظر دیکھا جا سکتا ہے یہ تصاویر علاقے میں واقع گوداموں کی ہیں جن میں ایک طرف جنگ سے پہلے اور دوسری جانب جنگ کے بعد کی تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں واضح رہے کہ اس شہر میں جنگ سے پہلے کی آبادی 51 ہزار کے قریب تھی یہ روس کے ڈونیسٹک پیپلز ریپبلک کا حصہ ہے لیکن 2014 سے یہ علاقہ یوکرین کے قبضے میں تھا جب کیف میں بغابت کے بعد ڈونیسٹک ملک سے الگ ہو گیا تھا ستمبر میں اس معاملے پر ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد ڈی پی آر روس کا حصہ بن گیا تھا ناظرین اکرام دوسری جانب روس نے ہفتے کے روز یوکرین پر میزائلوں کی دوسری بوچھاڑ کی جس کے نتیجے میں لوگوں کو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تیخانوں میں جانا پڑا روس کے صبح کے وقت فضائی حملے کے چند گھنٹے بعد ہی ملک بھار میں سائرن بج رہے تھے اس میزائل حملوں میں کیف اور مشرقی شہر خار کیف میں اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا مائلو لیف مغربی شہر لفیف اور بہرہ اسود کی بندرگاہ اڈیسا کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کا فضائی دفاع آنے والے میزائلوں کو مار گرانے کی کوشش کر رہا تھا یوکرین کے سرکاری نشریاتی ادارے سوسپن نے خبر دی ہے کہ وسطی علاقہ بھی دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا ہے ماسکو نے اکتوبر سے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا اس کی وجہ سے شدید موسم سرما کے توڑ مرکزی حرارتی نظام میں بلیک آوٹ کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں روسی فوج نے آج صبح پہلے کیف کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا اور شہر سے سلسلہ وار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اس کے بعد دوسری مرتبہ میزائل حملے کیے گئے اس دوسری لہر میں کسی جانی نقصان کی فوری اطلاع نہیں ہے حکام کا کہنا ہے کہ پہلی لہر کے بعد کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں لیکن میزائل کے ملبے سے ایک جگہ آگ بڑک اٹھی اور دارالحکومت کے باہر شہروں کو نقصان پہنچا کیف کی فوجی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا بنیادی دھانچے کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا گیا اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور تمام ہنگامی خدمات حملے کی جگہ پر کام کر رہی ہیں پاور گریڈ چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اس کے کارکن اس نقصان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیٹورک کو پہلے کے حملوں کی وجہ سے بجلی کی کمی کا سامنا ہے کیف میں آج درجہ حرارت منفی دو سینٹی گریڈ ہے اور سردی ہے بجلی کی سب سے بڑی نیجی ٹی وی نیجی کمپنی نے کیف کیف ریجن اور اڈیسا ریجن میں ہنگامی بلیک آؤٹ متعارف کر آیا ہے کیف کے میئر کا کہنا ہے کہ میزائل کا ملبا کیف کے مغربی علاقے میں ایک رہیشی جگہ پر گرا جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا دوسری جانب ترکی کا کہنا ہے کہ وہ یکرین میں مقامی طور پر جنگ بندی میں سالسی کے لیے تیار ہے انکرہ کے مطابق موسکو اور کیف دونوں ہی اسکری طور پر جنگ نہیں جی سکتے یہ تجویز نیٹو میں خارجہ امور پر ترک صدر رجب طیب اردگان کے آلہ مشیر ابراہیم کالین نے دی ہے انہوں نے کہا کہ یکرین جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مغرب بالخصوص امریکہ روس کو ایک عالمی طاقت کے طور پر دیکھے گا ترک صدر کے مشیر براہ خارجہ امور کی جانب سے حالیہ کوشش موسکو اور کیف دونوں کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے خون ریز تنازع کو ختم کرنا ہے اسے قبل ترکی دونوں ممالک کے درمیان دو مذاکراتی ادوار کی میزبانی کر چکا ہے اور انکرہ نے اقوام متحدہ کی سالسی میں یوکرین سے گندم کی ترسیل کے لیے ہونے والے معاہدے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اردگان اپنے روسی اور یوکرینی ہم منصبوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی کئی بار مشاورت کر چکے ہیں جس کا مقصد مشترکہ نکاح تلاش کرنا ہے ابراہیم کالین نے صحافیوں کو بتایا کہ آنے والے مہینوں میں فریقین کا امن معاہدے پر متفق ہونا دکھائی نہیں دیتا تاہم کالین کا کہنا تھا کہ خون ریز جنگ سے ہونے والے سنگین نقصان کے بعد دونوں ممالک مقامی سطح پر جنگ بندی معاہدے پر غور کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ترکی مقامی سطح پر جنگ بندی اور چھوٹے پیمانے پر معاہدوں میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کوئی بھی فریق اسکری طور پر جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کالین نے کہا کہ یوکرین جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مغرب بالخصوص امریکہ روس کو ایک عالمی طاقت کے طور پر دیکھے گا جو مشرقی یورپ میں نیٹو کی توسیح کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ روس چاہتا ہے کہ ایک بڑے ملک کے طور پر اس کا اعترام کیا جائے اور نیٹو کو اس کے پڑوس سے ہٹایا جائے روس ایک نئے عالمی ڈھانچے میں دلچسپی رکھتا ہے اور کچھ زمانتیں چاہتا ہے کالین نے یوکرین کے مغربی دفاعی اتحاد میں فوری شمولیت کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ کیف کو روس سے سلامتی کی زمانت درکار ہے ناظرین اکرام تازہ ترین صورتحال میں یوکرینی حکام کے مطابق دنیپرو خارک کیف اور لویو میں روس نے میزائل حملے کیے ہیں دنیپرو میں روسی میزائل حملے سے رہائشی امارت کے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے امارت کے ملبے سے پندرہ افراد کو باحفاظت نکالا گیا ہے خارک کیف اور لویو میں روسی میزائل حملوں میں حساس انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے دارالحکومت کیف میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں جن کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آسکیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا